وما ادراک ما لیلت القدر اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر ہے کیا نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آخری عشرے کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس رات کا عمل ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے یعنی ایک شخص اگر ہزار مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوشکسمتی کے کیا کہنے کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے سورت القدر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلت القدر میں اتارا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا قرآن مجید سب سے عظیم حسنی کی طرف سے آیا یعنی اللہ سبحانو تعالی کا کلام سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا سب سے بہترین رات یعنی لیلت القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور مزید یہ اس میں فرشتے اترتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں یہ رات سرہ سر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے اتنی خوبصورت رات اتنی بہترین رات اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے دو عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نام آیا مال کو بہتر بنا سکیں اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے اس کے انتظار میں رہے اس کا شوق رکھے یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکت تلک اللیلتی فی الارد اکثر من عدد الحصا بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَدَرَكُمْ وَفِیْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهِ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے اس رات کی خیر سے محروم رہے لیلت القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوہا فی العشر الاؤاخری یعنی لیلت القدری فاندعوا فاہدکم او عجزا فلا یغلبن علی سبع البواقی صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا آجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا پہلے دس راتوں کا بتایا پھر آخری سات راتوں کی طرف توجہ دلائی اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلت القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا یعنی نماز کی حالت میں یا سننا ہے اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے لڑائی جھگڑے حضور اور لاہ گفتگو سے بھی پرحیص کرنا چاہیے عام طرح پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا احتمام کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات گو شروع ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے عبادہ بن سامد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلان اور فلان نے آپس میں جھگڑا کر لیا پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے یعنی دین کا صفایہ کر دیتی وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیسیفکلی یہ بتانے کیلئے آئے کہ کون سی رات لیلت القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی اس سے ہمیں ایک اور بات بھی بتا چلتی اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کی مصبت سوش رکھتے تھے وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے اس میں بھی خیر ہے اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلت القدر ہے مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں ستائیسویں کی رات یا کوئی اور رات تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے اب چونکہ پتا نہیں کہ کونسی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں جو یقینی طور پر سواب اور عجر کا کام ہے لیلت القدر اگرچہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کونسی رات ہے لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ علامات کیا ہیں احادیث کی روشنی میں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شوا نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شوایں نہیں نظر آتی یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیح دی لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور متدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلا رات تھی یا فلا رات تھی توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عبیع بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلت القدر کو پہنچ گیا حضرت عبیع فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کونسی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا اس رات کی صبح ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شعا نہ تھی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ستائیسویں رات ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف ستائیسویں رات ہی شب قدر ہو ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالو تو اس میں کیا کہوں یعنی کونسی خاص دعا مانگو آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے ماف کر دے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے مافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں تسبیحات کر سکتی ہیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر معافظہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عزوجلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے اس لیے خصوصی طور پر لیلت القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کتاہیوں غفلتوں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ربن رحیم ہے غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مُؤْمِنُونَ سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا آمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کسرہ سے استغفار کیا کرے ایک اور روایت میں آتا ہے خوش خبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکسرت استغفار پائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ